اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خورشید گوڈ فارم راجنپور آج نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوا ہوں ایک بریٹر کے لئے نسلی بکرہ میرے پاس آئے کسی بھائی کو بھی ضرورت ہو یہ سیل کرنا ہے یہ بکرہ پننال بھائی کا جو میرا بھائیوال بھی ہے کاروبارویج یہ اس نے رکھا ہوئے اپنے بکریں کے لئے بکریاں کراس کرواتا ہے ایک نمبر چیز اس کی پیچھے آگے نسل بتا دوں جو بھی بکرہ آپ لینا چاہیں آگے پیچھے نسل پوچھیں ہمارے زل راجنپور کے مشہور تریم بکرے پانچ چھے کھڑے ہو ہیں یہ اسی نسل سے ہے یہ ہمارے زل راجنپور کا مشہور تریم بکرہ متی یشانی صاحب کا جو زل راجنپور کی بریٹ ہے پیور غلابی اسی کا یہ بچہ ہے ابھی یہ دو دانت ہونے والا ہے ہو گیا ہے یہ آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں ابھی یہ دو دانت ہوا ہے اس کی جان اور مولیم اور نکوڑا اور دم دیکھ لیں ہم لوگ اس کو کہتے ہیں اصل ہر ویڈیو میں میں کہتا ہوں اصل کی تینکل کی پیچھان کریں یہ توتے ورگا نکوڑا اور کان دیکھیں جیسے غلاب کے پھول ہوتے ہیں جان دیکھیں ریشم کی طرح ماشاءاللہ اور دنب دیکھیں کم سے کم آپ کو بتا رہا ہوں کم سے کم دس انچ کی اس کی دنب ہو گئی یہ دیکھیں آپ کو یہ چلا پھیرا کر دکھاتا ہوں اور پٹھے کھلا کر دکھاتا ہوں جس بھائی کو بھی یہ بکرہ ضرورت ہو بریٹر کے لیے میرے ساتھ وہ رابطہ کر سکتا ہے میرا ورساب نمبر ہے ڈیرو تین سو پینتیس چھ سو ستتر بارہ ستاسی ٹھیک بھائی نسل کشی ہم لوگ یہ کرواتے ہیں آگے پیچھے بکرے کی نسل دیکھیں یہ کونسی بکری کا ہے کونسی بکرے کا ہے یہ مشہور ترین بکرا مطی کشانی کا اس کا یہ بچا ہے یہ میں سے پونے لگا چھیکی بن چھیکی بن چلا تے دکھا یہ دیکھیں ماشاءاللہ بننے والی چیز یہ دیکھیں اور تولے یہ چھوڑے چھوڑے یہ دیکھیں جیسے یہ سمجھ لیں پیور بچڑے ہوتے ہیں ندھا سہیوال کے ویسے یہ ٹانگا رکھتا ہے ڈبل ہڈی میں اور مزہ بہت ہے اس میں یہ دیکھیں جھالار ابھی جھالار بنا رہا ہے دیکھ لیں بننے والی چیز ماشاءاللہ ٹھیک ہے ڈا بھائی ہر بھائی کہتا ہے خورشید بھائی آپ کے پاس بہت مہنگے جانوار ہوتے ہیں میرے پاس ہوتے ہیں ہیرے اور نگینے میرے پاس ہوتے ہیں شو پیس نسلی جانوار ہوتے ہیں یعنی بننے والے بڑی بریٹر کے لیے جتنا بھی میں جانوار لیتا ہوں آگے فروخت کرتا ہوں نسلی ہوتے ہیں پیور جانوار ہوتے ہیں نگینے اور ہیرے ہوتے ہیں ہم میرے پاس شو پیس ہوتے ہیں یہ بکرا ہے شو پیس کے لیے یہ ہے بریٹر کے لیے جس بھائی کوئی چہیدہ ہو وہ میرے ساتھ رابطہ کر سکتا ہے میری ویڈیو اچھی لگے میری مینہت اچھی لگے بکرا اچھا لگے نسل اچھی لگے میری مینہت کا صلح لازمی دینا اس ویڈیو کو آگے دوستوں عزیزوں میں شیئر لازمی کرنا میرے یوٹیوب چینل کو سبکرائز کرنا دوستوں عزیزوں میں لازمی اس ویڈیو کو بھیجنا ٹھیک بھائی اس ٹائم تمام عزیزوں دوستوں سے بھائیوں سے یادہ چاہوں گا خدا حافظ